مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل تم اپنی بات چھپا کے کہو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے کرو تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں عربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو کیسے رہ جاتے ہیں اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں یہ جو قرآن کہتا ہے کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں یہ ہماری اقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادنی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ کی ذات اقل سے بالتر ہے وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہیں جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے ناسننا تحجب کی بات ہے اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا یہ اقل کے خلاف ہو جاتا کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے تیری ذات سنتی ہے تو پھر یہ کیا بات ہے اس کو سن رہا ہے اس کو نہیں سن رہا پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے اس کو کس بیس پہ سن سن رہا ہے تو سب کو سن رہا ہے نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے تو اللہ کا اللہ کا ہر چیز کا سننا یہ اقل کے خلاف نہیں ہے یہ دعویٰ اقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا یہ اقل جیسے مشرقین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا فلاں کو یہ اختیار وہ اپنی مردی سے جو چاہے کر سکتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہوں تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں پھر تو جو چاہے کرو آپ ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو یہ نہیں ہو سکتا کرے گا تو سب کچھ کرے گا نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصروا قولکم اویجھرو بھی اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے انہو علیم انبیداتی صدور وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا کیا مطلب بھئی پیدا کرنے کی بھی کوئی لوجک نہیں ہے زیادہ مشکل کام ہیں کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آرہا الڈی سی دی تھیوری لارہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آرہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں ہماری سمجھ میں نہیں آرہا بس اللہ نے بنا لیا اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گھڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے اس طرح ہوا ہے اس طرح ہوا ہے میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے ہیں تم صرف یہ ثابت کرتو نہ خربوزہ کیسے بنائے خدا کی قسم مان لوں گا میں ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیچ بہتے ہیں خربوزے کے بھی زمین میں ڈالا خات مٹی پانی سے بیل نکلی اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے ان میں دوبارہ وہی بیج پھر اس سیکڑو بیج پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت جتنے بیجیں ان سب کو دفن کر دو ہر ہر بیج سے اسی طرح بیلیں اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے ہر ہر خربوزے میں کروڑوں بیج پھر ان کروڑوں بیجوں کا زمین میں ڈالو کروڑوں سے عربوں یہ سیکل جو چل رہا ہے اس سیکل کی ابتداء کیسے ہوئی بھئی اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے ہے بھئی ٹھیک ہے نا تو اس نہج پہ آکے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بند رہا یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہونا وہ اتنا عجیب نہیں ہے ایک چیز ایسے پروسس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بلکل مختلف اور نتیجہ پھر اسی پہ آکے بیج ایک بلکل الگ چیز ہے اس کو آپ نے ڈالا زمین میں گوبر مٹی خات اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی چھوٹا سا پودا یہ بیج سے بلکل ایک بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بلکل ایک الگ چیز ہے وہ پودا بڑا ہوتا 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 خوبصورت بیل کی شکل میں پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے ایسا لگتا ہے اتنی اقل اللہ نے اس کو دی ہے کیسی اس کی وہ تارے نکلتی ہیں جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپڑ جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے کوئی دھاکہ لٹکا دیں فوراں اس کو پکڑ لے گی یار ایسے سوفیر اس بیچ کے اندر ڈال دی ہے کہ اس سے جب کونپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی تھام لیں گی اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے ہے بھئی جیسے کوئی بیلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو اوپر چڑھتی ہے جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہی سے اوپر چڑھنا شروع یہ بلکل ایک الگ مرحلہ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے اقل رکھی ہے پھر آگے ایک الگ مرحلہ پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بلکل ایک دوسرے سے کیا ہے یعنی یہ سرکل کا اگلا سٹیپ پچھلے سٹیپ سے میل نہیں کھاتا نہیں آرہی ہے پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لوجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاب ہے بھئی اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ پلاننگ ہے بھئی یہ اتفاق سے نہیں ہوا پھر وہ پھول کی طرف جب مکھی آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات اور نرمادہ پھولوں کا ملاب ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھئی اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگرا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرہ بھی میچ بولو بھائی یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی ہے اور وہ کچھا ہوتا ہے پھر وہ کچھا ہوتے 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 پکے پہلے تو کڑوا ہوگا ہوتے 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 پکے بلکل رنگ بھی پیلا اور کڑوار سے مٹھاس میں تبدیل یہ بالکل ایک الگ جیز وجود میں آ گئی پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیجز کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے الگ ہے ہر مرحلہ پہلے سے الگ تبی قرآن کہتا ہے ذالک ہادہ خلق اللہ یہ ہے اللہ کی تخلیق یہ ہے اللہ کی تخلیق ہادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اشارہ جیسے کوئی ڈوروین گوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا اتفاق سے ایسا ہوا اتفاق سے ایسا ہوا اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں خربوزہ دکھاتے ہیں انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے تو خربوزے کو ذرا بیچ زمین میں ڈال پھر دیکھ اس سے کونپلیں نکلتی ہیں پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے اللہ اس کو ہادہ عربی میں اشارہ جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ ایک ہوتا ہے ہوا ایک ہے ہادہ ہوا کا مطلب وہ ادھر آگ کھڑا تو لوگوں کو اللو بنا رہا ہے لوگوں کہہ رہے ہیں بندر سے ہم موجود میں آئے ہیں اتفاق سے ہوا ہے تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لیں یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا یہ بیچ زال زرہ زمین میں پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچھا پودا پھر وہ خربوزہ پھر جب اسے کھولے گا وہی بیچ اب دوبارہ اسی بیچ کو ڈال ایک ہزار سال تک تو یہ کام کرتا رہے یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا ہادا خلق اللہ یہ ہے اللہ کی تخلیق یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے آگے لنگا فارونی مادا خلق اللہ دین من دونی ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بتائی ہیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آسکتی وہ کسی نے بنائی ہیں اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے یہ لوجک والی باتیں یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بیقلی کی باتیں کرتے ہیں مولوی بیقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی تم چونکہ شہوت پرست ہو تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو تمہیں ان کو گڑھاپے میں اورڈ ہوم میں جمع کرانا ہے تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے تم اپنی زندگی کو گوڈ لیس بنانا چاہتے ہیں کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں گڑے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کریں جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے مو کالا کریں مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونَ جان کر اندھے بنے ہوئے خواہشات کی وجہ سے اس لیے اللہ نے فرمایا اَفَرَائِتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے گوڈ ہر ایک کا ہوتا ہے کسی کا حقیقی گوڈ ہوتا ہے کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پر لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں بار بار کہنے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہسنے ہیں تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھئی کیونکہ مولوی تو پابندیہ لگائے گا نا یہ جائز ہے یہ نجائز ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہہ لگے میری بیگم فلان آدمی سے حسس کے باتیں گئے مجھے غصہ آیا مجھے غصہ آیا تو بیگم نے کہا پھر کیوں تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے ہے بھئی بیگم میں اعتراض کر رہی ہے میں پھر تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے غیرت ورد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا غیرت ورد کیا ہوتا ہے تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو حس کے بات کرو پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت انگریز کی بیوی کسی سے حسس کے بات کرتی ہے گھرے کو غصہ آتا ہے آئے گا کوئی بات نہیں بھائی گھسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گل فرینڈ سے اپنی حسس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ بولو بھائی نہیں آئے گا تو یہی محول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے غصہ لیس ہو جائیں ٹھیک ہے نا غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بندھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے نہ بہن پہ غصہ آئے نہ بیوی پہ غصہ آئے نہ بیوی کو شہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو حس حس کے باتیں کر رہا ہے اس سے ایک گھنٹے سے کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں عورت کو پردے کا حکم مرد کو داڑی کا حکم اور فرشتوں کو گھولی یہاں سے وہاں کر دی یہ اس قسم کی باتیں مفتی تقیس مانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا وا 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 اتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ نے بچا لیا تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہم کیا ہم کیا ہیں ہم ایسے ہی ہیں بھئی اللہ کی نعمت ہے کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقویے کی وجہ سے اس کے اخلاص کی وجہ سے اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا آتا ہے تو صرف کس پہ باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں یہ ڈشنری سے نکال دو مجھے پتا ہے میں تو شیر سناتا ہوں ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے دو چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ دو بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو دو چیزیں چیک کر لی اگر ہو کہ یہ گڑوڑے نہ ہو نمبر ایک خود عمل ہی نہیں ہوگا بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا وہ بیڑا غرق کرتا ہے اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا عمل بہت ہوتا ہے بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں علم کم ہے ان کے پاس کوئی حدیث کہیں سے مل گئی جیسے میں بتاتا ہوں نا امام احمد ابن حمل کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں صحیح ہے نا حدیث پڑھ لی تھی کہیں امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو بولو بھائی باپ کی تو حدیث تو ہی ہے پیغمبر کی تعلیمات تو ہی ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے اب یہ ادھورہ علم ہے بہت مشکل یہ گڑھ بڑھ کرتا ہے یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا یہ وہ ہیں جن کو علم رسوخ بولو بھائی نہیں ہیں یا رسوخ تو ہے سمجھنے کی صلاحیت ہر چیز کی ہر صلاحیت اللہ نحرک میں تھوڑی رکھی ہے تو امام احمد بن حمل چونکہ مشتہد تھے نا انہوں نے فوراں کہا کہ حل ابو کا مثل عمر کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا بھائی اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو یا عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے تو اس نے کہا جو باپ کی اطاعت تو واجب ہے تو میرے اببا بھی کہہ رہے تو میں بھی بھی کچھ چھوڑ رہا ہوں تو یہ آدھا علم ہے تو حضرت احمد امام حمد بن حمل نے کیا کہا حل ابو کا مثلو عمر کہ تمہارے اببا بھی حضرت عمر جیسے حضرت عمر کے بارے میں تو اتمنان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے تو اس کی کوئی لوجک ہوگی تمہارے اببا کا کیا پتا بھائی بلا وجہ خامخہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ پیار ویسے ہی خامخہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے وے بیٹھے وے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہا ہوں اس کو چھوڑ دو بعض دفعہ بلا وجہ نہیں باوجہ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ کا تو ادھورہ علم کیا کرتا ہے انسان کو میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا نبی نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخ لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے درخ تمہاری عمر کا کیا بھروسہ کل کا بھروسہ نہیں اور درخ تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا اب جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کیا کہے گا گویا اسلام میں درخ لگانا اچھا کام نہیں ہے نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں کیا ہو گیا بس ہی ختم کر رہا ہوں آخری ہے واقعی آخری ہے دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخ لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کیا درخ پانچ چھ سال بعد جا کے پھل دے گا میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کل مر جاؤ پرسو مر جاؤ موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے اور امیدیں اتنے سالوں کی جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخ لگا رہا ہوگا یا حکومت جب محیم چلائے گی درخ لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں اور ہم درخ لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں ہے بھائی وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا جیسے رفول ادین کی آتی ہیں حدیثیں نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے وہ کیا ہے جو رفول ادین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا جس میں نہ کرنے کو سنت خرار دیا وہ صحیح حدیث ہے اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے انہوں نے صرف ایک چیز پڑھی ہو پلمبروں سے ہم پوچھیں گے امام ترمیزی سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے یہ 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 ہم تو کہتے ہیں رفول ادین کرنا بھی سنت اور نہ کرنا بھی ایک امام کی تحقیق اس طرف تھی انہوں نے اس کو فالو کیا ایک کی تحقیق دوسری طرف ہے جس کو فالو کرے صحیح ہے یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو آپ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے تو کیا گہرتم ہے ہاں درخ لگانے کی تو بھائی درخ لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخ لگانے کی ترغیب دی فرمائے جس نے درخ لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرین پرین بھی جب تک درخ سے کھائیں گے اس کو قبر میں سواب ملے گا موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی پتا چلا درخ لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں انسانیت کی ترقی کے لیے تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے کیوں کر رہے ہو لالچ میں اگر کر رہے ہو بھائی کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی میں نوے سال کا ہو جاؤں گا میں سو میں پھر اتنا بڑا ڈانسر کل کا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہے ہیں تو ہمیں بتا دیا بھائی درخ لگا رہے ہو کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے پھل مل جا ہو سکتا ہے نہیں ملے اس نیت سے نہ لگاؤ پھر کس نیت سے بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے پبلک کھائے گی بھائی جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے یہ تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے مذہب کو زندگی سے نکال دو گے ان ایتھیس لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے کیونکہ اگر آپ بولو گے کہ کوئی بات نہیں مر گئے تو قبر میں ثواب ملے گا قبر میں تو کچھ نہیں ہوتا کونسی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے قبر میں ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے وہ مانے گا کہ کوئی بات نہیں لوگ خوش ہوں گے تو پبلک کھائی گی دعائیں دے گی مری گیا تو دعائیں لگیں گی کس کو جا کے ہڈیوں کو لگیں گی دعائیں جا کے آپ اس کو موٹیویٹ کیسے کرو گے خیر کے کام پر کیسے موٹیویٹ کرو گے آپ اس کو کہ اچھا کام کرے وہ کوئی موٹیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے یہ تو جو غیر مسلموں میں پانچ دس فیصد لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس مذہب ہوتا ایک صاحب یورپ سے آئے کہنے لگے یار میں کسی خاص ملک کا نام نہیں لوں گا کہہ رہے پانچ فیصد لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں باقی پچانوے فیصد سمجھتے ہیں ان دھندوں میں لگے ہوئے ہیں یاشی میں ان پانچ فیصد کی ترقی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے اگر ان کے پاس مذہب ہوتا تو پچانوے فیصد ترقی کرتے ہیں پانچ فیصد شٹے لگا بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر ان پر اسی اسی کوڑے بھی لگ رہے ہوتے ہیں نہیں آری بات حد جاری ہوتی نا نشہ تو اسلام میں حد جاری ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر تو اگر یہ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے تو پچانوے فیصد کیا ہوتے پڑے لکھے ہوتے کیونکہ یاشی تو ختم ہو جاتی نا شراب کباب یہ سب چیزیں جو انسان کو روکتی ہیں تو خیر یہ موضوع بڑا لمبا ہے اس پہ بہت سارے اشکالات ہوں گے لوگوں کو پھر میں اس کا جواب دوں گا تو مجھے پتہ اس پہ کیا کیا آپ کے ذہن میں اشکالات آ رہے ہوں گے اس کی کیا کیا جوابات ہیں لیکن اس کو چھیڑوں گا تو موضوع پورا چینج ہو جائے گا تو میرے بھائی اسلام نے آپ کی نیت کو درست کر دیا کہ درخ لگاؤ ترقی کرو مگر زیادہ امیدیں دنیا سے مت لگاؤ تب ہی میں کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے درخ لگانے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا اس کے فائدے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے فائدے جاتے ہیں